اسلام علیکم everyone کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سبھی ٹھیک ہوں گے یہاں بھی میں کرتی ہے ناشتہ ناشتہ میں پراتھا تھا اور ساتھ میں گوشت تھا اور یہ گوشت جو رات کو میں نے بنای تھا وہی بچہ ہوا تھا وہی ناشتہ میں میں لے رہی تھی پراتھا اتنا کرسپی نہیں بنا تھا لیکن یمی ناشتہ تھا مزہ آ گیا کر کے اور ساتھ میں چاہی تھی چاہی نہ ہو تو ناشتہ تو انکمپلیٹ سا رہتا ہے اور میرا تو ویسے بھی چاہی کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہے اور ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہم لوگ باہر چلے گی تھے کچھ چیزیں وغیرہ چاہیے تھے گھر کے لیے وہ سب کچھ لیا اس کے علاوہ فروٹ اور سبزیاں وغیرہ یہ سب کچھ بھی لیا اور پھر تھک کے گھر آگئے تھے تو جو رات میں میں نے فروٹ چارڈ بنائی تھی وہ ہی آن پہ میں کھار تھی اچھے اس کی کریم جو ہے وہ کافی تھن لگ رہی کیونکہ مجھ سے اس میں سیرم زیادہ ہو گیا تھا اور سیرم کی وجہ سے جو اس کی کریم ہے وہ کافی تھن ہو چکی تھی نارملی میں فروٹ چارڈ کم ہی بناتی ہوں فروٹ سیلیڈ بناتی ہوں اس میں یہ کمیوں وغیرہ بھی ڈل جاتا ہے تو مجھے تو ویسی رشن سیلیڈ بہت پسند ہے تو کچھ اس ٹائپ کا ہی ذائقہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب سبزیاں وغیرہ لے رہے تھے تو پھر راستے میں آج شکرکندی اور یہ سنگھاڑے نظر آگئے تھے سنگھاڑے جن کو نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا تھا مجھے پہلی دفعہ پتا چلا اور میں نے دیکھے بھی پہلی دفعہ پھر ہم نے سوچا کہ لے لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ مجھے بنانے نہیں آتے نہ شکرکندی بنانے آتی تھی اور نہ ہی مجھے سنگھاڑے بنانے آتے تھی اور میں آپی سے پوچھ پوچھ کے بنا رہتی سب کچھ کرتی آپی وینز میری نند اب میں آپی اپنی بہن کو بھی کہتی ہوں اور نند کو بھی کہتی ہوں بس جب آپ ہی کہوں تو آپ لوگ سمجھ آیا کریں دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہوں گی اور یہاں پہ مجھے طریقہ نہیں آتا تھا تو پہلے میں نے کافی دیل کے لیے شکرکندی کو پانی میں بھگو کے رکھ دی اس کے اوپر جو مٹی تھی وہ بالکل مطلب نرم سی ہو کے خود ہی اٹ گی تھی اور کنارے جو تھے وہ میں نے شکرکندی کے دونوں سائیڈ سے کٹ کر دی تاکہ انڈ پہ مجھے چھیلنے میں آسانی اور پھر میں نے اس کو رکھ دیا تھا تقریباً 20 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے اور دوسری سائیڈ پہ سنگھاڑے میں بلیک کلر ڈلتا ہے اور ایک کیمیکل ڈلتا ہے تاکہ وہ جو پانی ہے وہ اندر تک نہ جائے سنگھاڑے کے لیکن وہ میرے پاس کیمیکل نہیں تھا تو خیر میں نے اچھے طریقے سے سنگھاڑے واش کی اور اس کے بعد اس کو پانی میں ڈالا اور ہلکی سی آنچ پہ اس کو دم پہ رکھ دیا تھا لیکن جو رمال ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی کپڑا جس کو دم کے لیے یوز کرتے ہیں وہ گیلا کر کے ڈھکن پہ رکھ کے اس کے اوپر بھاری سی کوئی چیز رکھ دی اور اس کو بھی تقریباً میں نے میرے حال سے 30-35 منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا خیر میں فرس ٹائم یہ کھا رہی تھی سنگھاڑے شکرکندی میں نے بچپن میں کھائی ہوئی تھی اس کے بعد اب جا کے میں کھا رہی ہوں اور سنگھاڑے کے فائدے کافی سارے ہیں اس میں پوٹاشیوم کیلشیوم زنگ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے اس کے علاوہ وافر مقدار میں مطلب کیلشیوم تو میں نے آپ کو بتا دیا ہوئی گیا اس کے علاوہ خون کا دورانیاں بڑھ جاتا ہے کل ہی اس کے بارے میں بات کرتی کہ ہاتھ پاؤں تھنڈے رہتے ہیں تو یہ اس کے لیے بہت اچھی ہے اور زیادہ نہیں کھانے چاہیے اس سے یہ ہے کہ پھر یرکان وغیرہ بھی ہو سکتا ہے لیکن نورملی اس سے بھوک زیادہ اچھی لگتی ہے اور بچوں کو اگر کھلائیں ہم لوگ تو ان کی ہائٹ بھی جو ہے وہ کافی بھڑ جاتی اور یہ سارے فائدے مجھو آپ ہی سے بتا چلے خیر یہاں پہ پہ میں نے ساری سبزیاں وغیرہ سب کچھ واش کر کے رکھ لیتھ اور فروٹس میں میں بس کیلے اور امرود ہی لے کے آئے تھے ہم لوگ کیونکہ سیب اور رنار پہلے ہی سے پڑے تھے یہاں پہ آج ہم لوگ ملکشیک بنایا تھے جو کہ بہت گاڑا والا بنانے والی تھی جب میں چھوٹی ہوتی تھی اس ٹائم پہ جو کیا کہتے ہیں شاپس پہ یہ بنا کے دیا کرتے تھے ملکشیک وہ مینز اگر میں جیسے اگر ملکشیک بناتی ہوں ہاف کیلے اور ہاف دودھ تو وہ ایسے کرتے تھے کیلے بہت زیادہ ڈالتے تھے اور دودھ کم تو وہ اتنا تھک بنتا تھا تو سیم میں نے آج اسی وے میں بنایا تھا اور یہ مجھ سے پیا نہیں گیا میں نے صرف ایک ہی گلاس پیا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے سوچا کہ بناتے ہیں مولی کے پراتھے اور پکوڑے میرا اصل میں دل کرتا پکوڑے کھانے کو آپی کا دل کرتا مولی کے پراتھے میں بنانے کو کہہ رہی ہوں تو میں نے پراتھے بنا دی اور انہوں نے پکوڑے بنا دی اور یہاں پہ ہم لوگوں نے بہت انجوائے گیا یہاں پہ وہ ویلوگنگ کرتے تھے اور کیمرہ گھما گھما گیا یہاں پہ ابھی میں نے ایڈٹ کرتے ہوئی دیکھا اور پھر یہاں پہ ساتھ میرے پراتھے ریڈی ہو رہے تھے اور ساتھ میں چائے بھی بن رہی تھی اور ساتھ میں ہی پکوڑے بن رہے تھے بہت انجوائے کیا بہت مزہ آیا آج کے دن اور کھایا پیا بس یہی سب کچھ کیا اچھا آپ لوگ مجھ سے اکثر نا ڈائیٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں کوئی ڈائیٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں کرتی میں خود چاہتی ہوں کہ میں تھوڑی سی نا تھوڑی سی ہیلتھی ہو جوں لیکن کیا کروں اچھا میری ڈائیٹ میں ناشتہ ہوتا ہے دن کا کھانا کبھی کبار ہوتا ہے اگر دن کا کھانا نہ اس کے بجائے میں فروٹ میں لے لیتی ہوں یا کوئی بھی چیز میں لازمی کھاتی ہوں باقی رات کا کھانا چاہیں اس کے علاوہ مجھے جو چیز ملتی ہے میں انکار نہیں کرتی میں مزے سے کھا لیتی ہوں لیکن یہ ہے کہ میں پورشنز میں کھاتی ہوں اگر مجھے دو روٹیوں کی بوک ہے تو میں ایک روٹی کھاؤں گی اسی طرح اگر میری مجھے بہت زیادہ بوک لگی ہے دھائی تین روٹی کی چھوٹی 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 جنہیں چپاتیاں کہتے ہیں تو میں ایک ڈیڈ کھاؤں گی اس سے زیادہ نہیں میں اتنی گنجائش لازمی رکھتی ہوں کہ بعد میں میں چائے پیلوں یا چائے کے ساتھ بسکٹ یا کوئی چیز کھالوں میں اس طرح سے اپنی ڈائیٹ کو رکھتی ہوں میں خود خیر موٹا نہیں ہونا چاہتی جس کو بہت موٹا کہتے ہیں کیونکہ وہ ہماری صحت کے لیے نہیں اچھا ہوتا ہم موٹھ بیٹھ نہیں سکتے خیر یہ سارا کچھ اس وجہ سے آپ لوگ ڈیلی جو روٹین میں مجھے کھاتے پیتے دیکھتے ہیں وہ میں سب کچھ کھاتی ہوں میں کچھ بھی سکپ نہیں کرتی میں نہ نہیں کرتی اور آج پھر انار کا جوس بنا رہتی اور آپ ہی نے کہا کون کہتا ہے یار اس میں پانی ڈالنے ڈائریکٹ نکالو اس کو تم جگ میں ڈالو گی اور بٹن آن کرنا اور وہ جوس نکل آئے گا میں بڑی حیران ہوئی اور میرا ماشاءاللہ سے آج یہ جوسر بھی خراب نہیں ہوا خیر یہاں پہ پھر آپ کی اپنی طرح گھر چلی گئی تھی اور مجھے پھر جانا تھا آپی کی طرف کیونکہ کل مجھے اپنی آپی کے ساتھ جانا تھا بزار اور یہاں پہ میں نے کپڑے بغیرہ کچھ بھی چینج نہیں کیا جیسے میں گھر میں تھی ویسے ہی بس میں نے سٹالر لیا ساتھ میں میں نے پرس لیا اور میں نکل گئی آپی کی طرف جیسے ہی آپی کے گھر پونچی سب سے پہلے ان لوگوں نے ان لوگوں نے مجھے جوس سرف کیا اور ہم سب یہاں پہ جوس پی رہے تھے بھانجے بھانجیاں میں آپی کوئی فیڈر میں پی رہا ہے کوئی کپس میں پی رہا ہے ہم لوگ گلاس میں پی رہے ہیں اور یہاں پہ یہ میرا کیو ٹوز ہے جو بھانجے اپنا فیڈر لے کے آگے پھر ساتھ میں میری بھانجیاں بھی آگی کہ بھئی ہمارا جوس بھی دکھا دیں تو میں نے کہا کہ چلو بھئی لے آؤ سامنے آپ لوگوں کو کبھی دکھا دیتی ہوں اور یہاں پہ ہم سب انجوائی کرتے ساتھ ساتھ ہم لوگ باتیں کرتے بھائی سے منز میرے بھینوئی سے انہیں ہم لوگ بتا رہتے ہیں کہ ہم لوگ جائیں گے کیا نام ہے صبح بزار ماما کے ساتھ یا پھر ماما کے بغیر اگر ماما کے ساتھ گئے تو بچوں کو بھی لے کے جائیں گے نہ گئے تو پھر بچے گھر چھوڑ کے جائیں گے اور وہ کہتے ہیں اچھا تم لوگ ماما کو اس لیے لے کے جاتے ہو کہ بچے سنبھالیں اور نہیں لے کے جاتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ ماما گھر میں بچے سنبھالیں تو ہم لوگ انہیں کہتے ہیں کہ بچے پھر کون سنبھالے گا مطلب یہ تین تین بچے اور پھر ہم لوگ شاپنگ بیکز اٹھائیں گے بچے سنبھالیں گے اور پھر بزار میں اتنی رش ہوتی اتنی رش ہوتی ہے کہ کوئی نہ بڑے گم ہو جاتے ہیں لاسٹر میں ممہ گم ہو گئی تھی تو یہ تو پھر بھی بچے ہیں خیر یہیں تک تھا آج کا میرا ولوگ پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ملوں گی نیکس ولوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ امان اللہ